تمام لوگوں کو میکزین کی جانب سے اسلام علیکم دوستوں ڈارک ویب انٹرنیٹ کا وہ خطرناک حصہ ہے جس میں انسان کوئی بھی کام اللیگل طور پر کر سکتا ہے جس طرح ہم لوگ روزانہ کی روٹین میں فیس بک، یوٹیوب، گوگل اور دیگر ویب سائٹ استعمال کرتے ہیں یہ سب سیف ویب میں شمار کی جاتی ہیں جس میں ہمارا ڈیٹا سیکیور رہتا ہے لیکن ڈارک ویب پر ایسا نہیں ہوتا کیونکہ یہاں پہ تقریبا ہر کام اللیگل ہی ہوتا ہے جیسا کہ اسلحہ اور ڈرگز وغیرہ پیچنا اور یہاں تک کہ دنیا کے سب سے خطرناک ترین کریمنلز بھی یہی پر ہوتے ہیں لیکن ڈارک ویب پر جانا ہمام انسان کے بس کی بات نہیں کیونکہ اس پر جانے کے لیے ہمیں مختلف قسم کے سترچ براوزرز یوز کرنے پڑتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو بھی یہ وارننگ دوں گا کہ کبھی بھی ڈارک ویب پر جانے کی کوشش مت کرنا اور میں نے بھی یہ انفرومیشن گوگل پر ریسرچ کر کے لیے ہے اور یہ آپ لوگوں کے لیے ایک ایجوکیشنل ویڈیو ہے میں آج کی ویڈیو میں ڈارک ویب پر مجود کچھ ایسی ہولناک ویڈیوز دکھاؤں گا جس کو دیکھ کر آپ کی روح تک کام اٹھے گی سرحہ ڈارک ویب کے اس ویڈیو پر غور کریں جس میں آپ لوگوں کو ایک بندہ کورے کے تھیلوں میں لپٹا نظر آ رہا ہے اب اس بات کا کچھ پتہ نہیں کہ ان کورے کے تھیلوں میں کوئی ڈمی ہے یا کوئی اصلی انسان لیکن ویڈیو کو آگے دیکھیں تو اچانک ایک بندہ اس کے قریب آتا ہے جس نے اپنے سر پر بھی یہی پلاسٹک بیک پینا ہوتا ہے اور اسے کچھ کھلانے لگ جاتا ہے اور اس کی مختلف تصفیریں بنانا شروع کر دیتا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کبھی اسے زمین پر بٹھایا ہوتا ہے تو کبھی کرسی پر اسے باندھا ہوتا ہے اور ویڈیو کے آخر میں یہ اسے کیچن کی سلیپ پر رکھ دیتا ہے اور اسے کسی چیز سے خرچنا شروع کر دیتا ہے اور میں ایک بار پھر کہہ دوں کہ مجھے نہیں پتا کہ ان کورے کے تھیلوں میں کوئی اصلی انسان ہے یا کوئی ڈمی لیکن یہ ویڈیو دیکھنے میں بہت ہی خریپی ہے اس اگلی ویڈیو کو دیکھیں جس میں ایک لڑکی کو زمین پر لیٹا دیکھا جا سکتا ہے اس وقت ایک آدمی ایک بڑے سے ڈرم کو اس لڑکی پر گرانے لگتا ہے اور ویڈیو رک جاتی ہے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جو ڈرم یہ آدمی اس لڑکی پر پھینک رہا تھا اس پر کروسیف لکھا دیکھا جا سکتا ہے جو کہ ریسرچ سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ ایک ایسا کیمیکل ہے جو انسان کے لیے بہت ہی خطرناک ہے اور ویڈیو میں دوبارہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہی آدمی ان ڈرمز کے قریب دوبارہ آتا ہے اور ایک ڈرم کا جب ڈھکن کھولتا ہے تو اس میں وہی لڑکی جو پہلے ویڈیو میں نظر آئی تھی اسی ڈرم کے اندر سے دیکھ رہی ہوتی ہے اب مجھے اس کا کوئی آئیڈیا نہیں کہ یہ ویڈیو ریل ہے یا فیک آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا آ رہے ہیں ڈارک ویپ پر مجود اس ویڈیو میں دیکھیں جس میں رات کے وقت ایک لڑکی اپنے بستر پر سو رہی ہوتی ہے لیکن اچانک ایک بندہ اس کی کھڑکی کھول کر اس کے گھر کے اندر آ جاتا ہے اور اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یہ کیمرے میں دیکھنے لگتا ہے اور مسکراتا ہے اور یہی پر یہ ویڈیو اینڈ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کچھ پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ یہ ہوا دو ہزار ساتھ میں ڈارک ویپ پر ایک ویڈیو بہت مشہور ہوئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک چھوٹے سے کت کی لڑکی عجیب طرح سے ڈانس کر رہی ہے اور اس نے اپنی حالت بھی بہت عجیب بنا رکھی ہے جیسے اسے کسی نے ٹورچر کر کے رکھا ہو اور جب یہ لڑکی اچانک ڈانس کرتی ہے تو اپنے ساتھ ایک چھتری کو گھومانے لگ جاتی ہے اور بار بار اپنے پیروں کو آگے اور پیچھے کرتی ہے اور جب یہ لڑکی کیمرے کے قریب آتی ہے تو اس نے اپنے سر پر ایک جوکر کا سر لگایا ہوتا ہے اور ویڈیو کے بارے میں ایک سٹوری بھی مشہور ہے کہ ایک بندے نے جب اس ویڈیو کو اپنے کمپیوٹر میں دیکھا تو اس کا کمپیوٹر ہیک ہو گیا اور یہ بندہ دوبارہ کہیں نظر نہیں آیا اور اس ویڈیو کو منحوظ بھی مانا جاتا ہے یہ ویڈیو جو میں ابھی آپ لوگوں کو دکھانے جا رہا ہوں اس نے انٹرنیٹ پر کافی لوگوں کو خوف زیادہ کر دیا تھا اس ویڈیو میں ہوتا کچھ یہ ہے کہ ایک بندہ ٹیبل پر پڑے باؤل میں ایک بہت ہی بڑی چمچ کے ساتھ کچھ کھا رہا ہوتا ہے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ کھاتے کھاتے رو بھی رہا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے ایک آدمی جس نے کالے کپڑے اور مانس پینا ہوتا ہے اس کے قریب آتا ہے اور اس سے کچھ کہہ کر دلاسہ دیتا ہے اور اس کے ساتھ ایک بندہ وہی کپڑے پیان کر اس کے قریب آ جاتا ہے لیکن اچانک یہ کڑسی پہ پیٹھا بندہ مزید رونے لگ جاتا ہے اور ویڈیو یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے اس ویڈیو کی عجیب بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ ہیومن آرگنز کا سوپ پی رہا تھا لیکن اس کے بارے میں کوئی حاصل معلومات نہیں اور یہ ویڈیو بہت ہی خوفناک ہے تو دوستوں آج کے لیے اتنی سی ویڈیو کافی ہے اور میں آپ لوگوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ لوگ کبھی بھی ڈارک ویپ پر مک جانا اور یہ ویڈیو بھی ایجوکیشنل پرپس کے لیے ہے ملتے ہیں آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور ضرور چینل کو بھی ساتھ سبسکرائب کر دینا اللہ حافظ